حامد و مسلم مبعد نبی مسلم اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ایو الاسلام افضل قال المسلم من صلیم المسلمون من لسانه و ایده رواح البخاری بات کا زخم ہے تلوار کے زخموں کے سوا بات کا زخم ہے تلوار کے زخموں کے سوا قتل کیجئے مگر موہ سے کچھ ارشاد نہ ہو آج کے درس کا عنوان ہے مسلمان بندے کی ایک اہم پہچان صحیح بخاری کی حدیث نمبر گیارہ ہے راوی حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو الاسلام افضل سب سے اچھا اسلام کیا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا اسلام یا سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں یہ حدیث بڑی مشہور ہے اور بہت زیادہ ہم اس کو سنتے رہتے ہیں لیکن انشاءاللہ آج کے درس میں کچھ تفصیلی باتیں انشاءاللہ ہم کریں گے بہت مختصر حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھا اسلام کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا المسلم منسلم المسلمون من لسانہی ویدہی سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں یعنی اس کے زبان کے شر سے اور اس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اس حدیث مطالق سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے زبان کا تذکرہ کیا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں تو سب سے پہلے زبان کا تذکرہ کیوں کیا گیا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے زبان کا ذکر کیوں کیا اس لیے کیا کہ آدمی اپنے ہاتھوں اور پیروں سے زیادہ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے آدمی اپنے ہاتھوں پیروں سے زیادہ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے اور دوسرا سبب یہ ہے کہ زبان کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ لاتھی ڈنڈوں سے زیادہ ہوتی ہے تلوار کے زخموں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس لئے شاعر نے کہا بات کا زخم ہے تلوار کے زخموں کے سوا بات کا زخم ہے تلوار کے زخموں کے سوا قتل کیجئے مگر موہ سے کچھ ارشاد نہ ہو آج کے زمانے میں بہت ساری لوگوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں تو ان کو مارا جاتا ہے ان کو زدوکوب کیا جاتا ہے اور مارنے کے ساتھ اس کو ڈانٹا بھی جاتا ہے آج کے زمانے میں جب لوگ سزا کسی کو دیتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور اس کو آر بھی دلاتے ہیں اور غلط سلط باتیں بھی مارنے کے ساتھ بولتے رہتے ہیں تو یہ ڈبل سزا ہو جاتی ہے ایک تو مار بھی پڑ رہی ہے یعنی اپنے ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں اور زبان سے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اس کے بعد زبان کے زخم کی شکلیں میں بہن کروں گا زبان کے جو زخم ہوتے ہیں اس کی شکلیں کیا ہوتی ہیں زخم کے ایک شکل ہوتی ہے غیبت زخم کے ایک شکل کیا ہے غیبت کہ ایک شخص مسلمان ہے اور اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر رہا ہے جب اس کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ غیبت کیوں کرتے ہو تو جواب دیتا ہے کہ میں کوئی غلط بات تھوڑی کہہ رہا ہوں میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے اگر آپ کہو تو سامنے بھی میں بیان کر سکتا ہوں کہ اس شخص کے اندر یہ عیب موجود ہے غیبت تو اسی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آپ سے پوچھا گیا غیبت کیا ہے تو آپ نے فرمایا اپنے بھائی کا ذکر اس حال میں کرو جس کو نہ پسند کرے کہا اگر ہمارے بھائی میں وہ عیب موجود ہو تو تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ آپ اس کے عیب کو بیان کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہمیں ہمت ہے اس کے سامنے بھی ہم بیان کر سکتے ہیں تو یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہے مومن کا طریقہ کیا ہے کہ اگر کسی کے اندر عیب ہے کسی کے اندر کوئی غلطی پائی جاتی ہے تو تنہائی میں اس کو سمجھا کر اصلاح کرنے کی کوشش کرو زخم کی دوسری شکل ہے کہ آدمی کسی کو اس کے قبیلے یا خاندان کی آر دلائے تو کس قبیلے کا ہے تیرے خاندان کی کیا حیثیت ہے تو تو فلاں زبان کا بولنے والا تو تو فلاں کا بیٹا ہے تیری کوئی حیثیت نہیں تیرا کوئی مقام میں اس طرح سے آر دلانا کہ میں بڑے خاندان کا ہوں تو چھوٹے خاندان کا ہے میں اچھی زبان بولنے والا ہوں تو کم تر زبان بولنے والا ہے میں اچھے علاقے کا ہوں تو کم تر علاقے کا ہے تو اس طرح سے آر دلانا یہ بھی انسان کو تکلیف دیتا ہے کیونکہ خاندان اور قبیلے میں پیدا ہونا یہ آدمی کے اپنے بس میں نہیں ہے وہ کسی خاندان میں پیدا ہو گیا اس کے اختیار میں نہیں تھا کسی علاقے میں پیدا ہو گیا اس کے اختیار میں نہیں تھا اللہ نے پیدا کر دیا کسی زبان کے مانینے والوں اور بولنے والوں میں پیدا ہو گیا اس کے اختیار میں نہیں تھا تو زبان پیار دلانا خاندان پیار دلانا کسی کے قبیلے پیار دلانا یہ بڑی بری بات ہے اس سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے اس کے بعد تیسری چیز ہے تنز و تعریض کسی کے کاموں میں ایپ ٹھولنا کہ وہ آدمی اچھا کام کرتا ہے لیکن اس کے اندر ایپ تلاش کرتے ہیں تو تو کبھی کوئی بات اچھی نہیں بولتا تیرا کام کوئی اچھا نہیں ہوتا کبھی کوئی اچھی حرکت نہیں ہوتی ساری چاری حرکتیں تیری غلط ہیں تیرے سارے کام غلط ہیں تو تیسری شکل ہے کہ آدمی کسی پر تندو تاریض تنز کا زملہ اجتعمال کرے تاریض کرے تانو تشنی کا نشانہ بنائے کسی آدمی پر بہت زیادہ تنز کرنا یہ بھی آدمی کو تکلیف گیتا ہے اور چوتھی چیز ہے بہتان ترازی بہتان ترازی یعنی جھوٹا الجام لگانا کوئی آدمی اچھا خاصا دیندار ہے اور جھوٹا موٹا اس کے بارے یہ الجام لگایا یا اس کے کسی گناہ کے متعلق اس کے بارے میں کسی گناہ کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ فلا آدمی نے فلا گناہ کیا فلا آدمی نے فلا گناہ کیا جبکہ اس نے وہ گناہ نہیں کیا ہے یا فلا آدمی نے فلا کے بارے میں بات کہی جبکہ اس نے بات نہیں کہی ہے یہ جھوٹا الجام ہے اور اس کے بارے میں اسلام کا حکم ہے کہ ایسے شخص کو اسی کوڑے مارے جائیں جو جھوٹا الزام لگاتا ہے اور یہ بہت ہی خطرنات بات ہوتی ہے اگر اپنی اچھا خاصا دیندار ہے پرہیزگار ہے یا اس نے وہ بات نہیں کہی ہے وہ کام نہیں کیا ہے اس کے بارے میں اگر اس کو بولا جائے گا تو بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے سوچتا ہے کہ ہمارے بارے میں لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں تو یہ جو ہے چوتھی چیز تھی کہ آدمی کسی کے بارے میں جھوٹا الزام لگائے پانچوی چیز یہ ہے زخم کی پانچوی شکل یہ ہے کہ آدمی کسی کو غلط مشورہ دے ایک شخص کسی کے پاس گیا مشورہ لینے کے لئے کہ آدمی ہمارے بارے میں اچھا سوچتا ہے ہماری بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے اسے مشورہ لے رہا ہے اور سامنے والے کو معلوم ہے کہ یہ آدمی اگر ہم اس کو ایسا مشورہ دیں گے تو کامیاب ہو جائے گا اور اگر غلط مشورہ دیں گے تو برباد ہو جائے گا وہ جان بوچ کر اس کو غلط مشورہ دے رہا ہے یعنی وہ اس پر بھروسہ کر رہا ہے اور سامنے والے کو وہ غلط مشورہ دے رہا ہے ہمارے بارے میں کوئی اچھا گمان کرے ہم اس کو غلط مشورہ دیں کتنی بری بات ہے تو غلط مشورہ دینے کے وجہ سے فوری طور سے اس کو محسوس نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا انجام اس کے سامنے آ جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اور چھٹی چیز ہے کہ کسی کی سبقت لسانی کو کوئی آدمی بول رہا ہے غلطی ہو گئی بات کر رہا ہے غلط بات زبان سے نکل گئی کسی آدمی کی غلط بات کو سبقت لسانی کو یا کسی غلطی کو غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا اس نے توبہ کر لیا لیکن بار بار اسی کو تذکرہ کر کے اسی کا ذکر کر کے اس کو ٹارچر کیا جائے تم نے تو فلا گناہ کیا تم نے فلا موقع پر ایسا کر دیا تھا تم نے فلا موقع پر ایسا کیا تھا اس کی پرانی باتوں کو لے کر اس کو مزاق اڑایا جائے اس کا استہزہ کیا جائے یا غلطی سے کوئی جملہ اس کی زبان سے نکل گیا غلط جملہ تو اس کو دوہرایا جائے اور مزاق اڑایا جائے کہ یہ تو ایسا وہ لاتا ایسا وہ لاتا تو یہ ساری شکلیں جو ہیں یہ زخم کی شکلیں ہیں انسان کے دل کو زخمی کرتی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمتا ہوں مسلمانوں کو اپنے زبان اور اپنے ہاتھ سے کی حفاظت کی تفیق ادا فرمائے اور ایمان کے ساتھ مہترسی فرمائے وصل اللہ علیہ نبی القریب السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم